آیا آپ کا نام میرا نام زہیر اقبال اتاری آپ کہاں سے تشریف لائیں میں اٹک سے آیا ہوں عمد شفیق اتاری کبی کے دلہ منصرہ سے حاضر ہوئے والحمدللہ وہاں سے پچیس اسلامی بھائی ایک ماہ کے لیے اتقاف کے لیے یہاں لے کر آئے ہیں محمد عاصم اتاری شہداد پرس ہے ایک ماہ کے اتقاف کے لیے جی میرا نام محمد ابو بکر اتاری پنجاب فیصلہ باد چک جمرہ سے آیا ہوں محمد عرفان میں فیٹل بیریا بلوک نیس ایک ماہ کے اتقاف کے لیے محمد تارک جوید اتاری میں جو پاک پتن شریف سے آیا ہوں ایک ماہ کے اتقاف کے لیے میں نوت کناچی یوپی سے آیا ہوں ایک ماہ کے لیے محمد عارب انصاری ایک مینے کے اتقاف کے لیے الحمدللہ یہاں کی جو تربیت ہے یہاں علکہ میں جو سلسلہ امیر علیہ السنود کا مدینہ مذاکرہ الحمدلللہ مدینہ مدینہ سہاری اور افتاری کا جو امیر علیہ السنود کے ساتھ صحبت ملتی ہے اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کاشام سہاری زندگی یہاں فیضان مدینہ میں گزاریں مرشد کا فیض مرشد کا قرب پاتے رہیں تو یہی ہے یہاں علم دین سیکھنے کا جدبہ بڑھتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز باجماع تکبیری اولا کے ساتھ آپ کو ملے گی سب سے بڑی یہ سعادت ہے پھر اس کے بعد امیر علیہ السنود کا فیضان نیک لونگوں کی صحبت الحمدللہ سیکھن سکانے کے حلقے مدنی حلقوں میں سکایا جاتا ہے قرآن پاک مدنی قائدہ اور اس کے بعد فرض ظلوم سکایا جاتے ہیں یہاں امیر علیہ السنود کے ساتھ آج سہاری کی مزہ آگیا مدینہ مدینہ ہو گیا دل باغ باغ ہو گیا ماشاءاللہ میں مدنی قائدہ میں پہلے گئے ہوں وہاں سے میرا ذہن بنا پھر یہاں پہ آگیا ہوں تو پہلے داڑھی بھی نہیں تھی اب ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی ہے اب میں یہاں پہ کورس کر کے جاؤں گا انشاءاللہ اتقاف کے بعد اور ابھی مطلب کہ امیر علیہ السنود کی باتیں سنی بڑا اچھا لگا امیر علیہ السنود مطلب جو سمجھاتے ہیں وہ انداز ان کا بڑا اچھا مرد آج کے مدنی مذاکرے میں کیا سیکھا آپ نے بہت کچھ سیکھا مدنی مذاکرے میں مدنی امیر علیہ السنود کے مدنی پھول کی برسات ہوتی رہتی ہے اس کی اپنی بات ہے لیکن کل جو نگرانے شورا نے مدینہ کی مدینہ مدینہ ہو گیا یہ دعوت اسلامی ماشاءاللہ مدینہ کی یاد میں ترپا کر رکھ دیتی ہے جو کبھی میں نے سر پہ ٹوپی نہیں سجائی تھی آج امامہ سجوا دیا امیر علیہ السنت کی یہ خاصیت ہے اور ان کا ایک دفعہ جو دیدار کر لے وہ عاشقان رسول ہو جاتا ہے جو سکون یہاں پہنا وہ کہیں نہیں ملا دل چاہتا ہے پورے سال یہی رہو الحمدللہ میں نے پیرو مرشد کے ساتھ سیری بھی کیے افتاری بھی کیے اور ان کے ساتھ مدنی مذاکرہ بھی بیٹھ کے سنا ہے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا محول نوجوانوں کی زندگی سوار رہا ہے اگر یہ محول نہ ہوتا تو آج ہم نوجوان بھی گناہوں کی دلدل میں فسے ہوتے یہ پیر صاحب کا فیض جاری ہے کہ جو نوجوانوں کی زندگی سوار رہا ہے آج ہم نے بابا جی سے سیکھا ہے کہ ہمارے اپنے نسلوں کو کیسے پدوان چڑھانا ہے ہمیں اپنے نسلوں کو کیسے دین کی طرف لے کے جانا ہے یہاں کچھ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے نمازیں بھی ہماری اچھی ہو گئی ہیں اور دوسری بھی مسئل مسائل جو ہیں نہیں آتے تھے وہ ہم نے سیکھے ہیں یہاں پر عبدالرحمنت تاریخ میں نوت نازم بات کرانچی سے تیس دین کے اعتقاف کے نہیں تو آپ کو اعتقاف کا ذہن کس نے منایا ہے میں نے اپنی بچی سے پوچھا میں نے بولا میں جاؤں گے اعتقاف میں اللہ اللہ پڑھنے تو میری بچی نے چھوٹی سی نے بولا دو سال کی بچی بلتی یہاں جاؤ پاپا اللہ اللہ پڑھنے بس میں آگیا ہے اعتقاف میں میرے پیرو منشت کا کرم تھا میں یہاں آگیا بس بہت کو سیکھنے کو ملہ جو میں نہیں سیکھتا تھا وہاں پہ بہت گفلت میں زندگی گزاری بہت سدھرنے کے نہیں آئے